چور تو آپ نے بہت سے دیکھے اور سنے ہوں گے کچھ سگرٹ چوری کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے لیبرٹی مارکٹ میں گاڑی سوار تین نو جوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش میں حادثہ درپیش ہو گیا اس بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں فیاض ملک سے جان لیتے ہیں فیاض ملک یہ کیسے چور ہیں؟ نوید پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ چور نہیں آپ ان کو سگرٹ چیننے والے ڈکیر تک ڈاکو کہہ سکتے ہیں تین نوجوان اپلائیڈ فار گاڑی میں لیبرٹی مارکٹ کے قریب ایک پانچ شاپ پر آئے جہاں پر انہوں نے غیرول کی برینڈ کے دس ہزار مالیت کے سگرٹ خریدے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم اس دوران دکاندار اور مقامی افراد نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے گاڑی کے نیچے سے تین افراد کو کچل دیا تاہم بعد میں لوگوں نے تاکب کر کے ایک نوجوان کو پکڑ دیا جبکہ دو وہاں سے فرار ہو گئے واقعہ کی پلاہ ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی جہاں انہوں نے پکڑے جانے والے نوجوان کو حراست میں لے کر اسے مزید تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا ہے کیا اس مالک پکڑے جانے والے نوجوان کا کیا کہنا ہے نویر ابھی تو ان نوجوانوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے اور ان سے تفتیش کر رہی ہے ابھی ان سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاری تاہم مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہ چوری یا راجزنی کی ایک انوکھی واردات ہے جس میں اپلائیڈ فار کار پر سوار تین لڑکوں نے دکان سے غیر ملکی برانڈ کے جب سرگر لیے اور اس کے بعد بغیر پیسے دیئے گاڑی پہ سوار ہو کر وہاں سے فیاض ملک یہ بتائے گا کہ تیس لاکھی گاڑی پہ دس ہزار کے یہ سگرٹ چوری کرنے والے چوروں کا کیا یہ پتہ چل سکا کہ گاڑی بھی چوری کی تھی نہیں گاڑی تو چوری کی نہیں تھی یہ نوجوان ان کا تعلق کہہ سکتے ہیں کہ پوش علاقے کے بڑے گرانوں کے یہ بگڑ ہوئے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ واردات کرنے کی کوشش کی مگر کہتے ہیں پہلی چوری اور پہلی ہی گرفتاری تو یہ پہلی ہی واردات میں یہ لڑکے پکڑے گئے تہام ابھی ان سے تفتیش جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فیاض ملک یہ جو آپ نے ابھی جمعہ کہا ہے کہ پہلی چوری یہ پنجابی کی ایک مثال ہے بہتر ہوتا کہ آپ اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں بلکل اس کو کہہ سکتے ہیں ہم پہلی چوری تھے پہلا پھا پہلی چوری تھے پہلا پھا فیاض ملک بہت شکریہ آپ اپریٹ کر رہے تھے آپ کے انوکھے چور پکڑے ہیں تیس لاکھی گاڑی میں دس ہزار کے سگرٹ چوری کرنے آئے